آج لوگ اپجیکشن لانے نہیں کساں بی بی آم نہ دے بطن دے تو مکہ دے اندر نور آیا مکہ دے اندر جھو رہا مکہ دے اندر پردیش آئی آپ فرمانی ہے نہیں کہ میں بیٹھی مکہ جاں لیکن میں شام دے محلات انہوں روشن دیکھیا انہوں چمک دے دیکھیا مکہ اور شام دے دیسٹین سے بہت زیادہ ہے پھر درمیان دے جو بڑے بڑے اچھے بہاڑ نے بڑی یہاں بہاڑیاں شام دے محلات انہوں روشن دیکھیا ہیں ڈاکٹر ویلہ نے ساڑھے سمسلے انہوں حالہ کر دیتا انہیں ایکسرہ یاد کیتا کس طرح کیتا ڈاکٹر ویلہ نے ایک گریڈ سٹیشن چھوٹا جا گریڈ سٹیشن لائٹ بھی جمع کیتا لائٹ بھی جمع کر کے انہوں لائٹ کے لیے لکڑی جوتے مارے انہوں نے شوامہ لکڑی تھے بڑی ہوں شوامہ انہوں نے قراث کر گئی ہوں اس ڈاکٹر نے اسے لائٹ تے ٹرانسپارل میٹر تے لوج دے مارے شوامہ جنہیں اگر قراث کر گئی ہوں اور ڈاکٹر نے ساڑا مسئلہ ہے وہ کافر ہے لیکن ساڑا مسئلہ علک کر دیتا آئی مسلمان ماندہ نہیں وہ ڈاکٹر کہنے ہے کہ میں دیکھئے آئے وہ جنہیں شوامہ نے وہ شوامہ لوگے نہیں قراث کر رہی ہیں وہ شوامہ لکڑی نے بھی قراث کر رہی ہیں ایک دن وہ شوامہ اچانک بازو تے بھئی بازو تے بھئی اندر والا سٹیکچر اداز جڑا تصویر جڑی او بڑھ گئی دیوار دیوتے او اس ڈاکٹر پتہ لگا او تو ہیا ایکسر آجار انہوں نے دیکھو او بھی ایک لائن بھی ایک نور ہے میرے لبی بھی ایک نور ہے خلاف فرمانیہ نے کہ او نور او نور انہوں نے دیکھو آپ نے نور دا اے عالم ہے آپ کے بدن دے اندر آیا آپ شام دے محلات آپ نے روشن دیکھ رہی تے نہیں تو خدا دی قسمیں او ہی نور جدو اثر حضرت بی بھی آمنا آپ دیا اکھر جو کہ او اثر ہویا او اثر ہویا کہ آپ بیٹھ سیاں مکہ جاندے کہ شام کے محلات روشن دیکھ لیتا ہے اس ویعتوں کوئی آیا لیتے چلا گیا نمبر بھی نہ پا سکا کہ لوگ کی سانوں کہنے نے پاگل ہیں یہ شیفی پاگل نہیں ہیں یہ پاگل نے کر دے کی نہیں حضرت زنون مصری آپ ایک دفعہ اپنے بائیں چلے کے گھروں نکلیں کرو نکلیں تھوڑا جا سفر کیتا بھائی آفدہ نال سی تھوڑا جا سفر کیتا دیکھے دیکھا کہ راش لگا ہے اج لوگ پاگل کہنے نے حضرت زنون مصری بہت بڑے حالہ دے ولی ہوئے بھائی آفدہ نال سی تھوڑا جا کے گئے لیں سفر کیتا اگر دیکھا تھے کہ جگہ دیوتے راش لگا ہے وہ راش لگا تھے آپ نے اپنے بائیں فرمایا کہ بیٹا دنگ ناظر کے کیوں راش لگا ہے اگر دیکھا کہ جنگ لڑکا ہے جنگ لڑکا ہے تو لوگ انہوں پتر مار دے پہنے بٹے مار دے پہنے وہ پوچھا جا بھی انہوں بٹے کیوں مار رہے تھے وہ دسیا کہ یہ بندہ کہہ اللہ جی میں رب دینال ہم کلام ہونا اللہ دینال میں گلہ کانا آپ نے جا کے اپنے بائی جنون مصری دسیا بائی جان یہ تھے لوگ یہ گلہ کر دے نہیں کہ جو بچہ پہنے گلہ کانا آپ نے فرمایا ہے بھی یہ کہ اپنے ہی بچہ انہوں پھاڑ لیا ہو اپنے کام دا بندہ ہے میں انہوں پھاڑ لیا ہو جنہوں آپ نے بول ہے آپ نے اس بچے نے سوال کی تا کہ بیٹا دے لوگ کہنے لیں تو پاگل ہیں تو ہر روز رب دینال گلہ کانا کہ کیا حقیقل ہے اس بچے نے کہا کہ حضور میں دنیا واسطے پاگل ہیں لیکن آسمانہ والے واسطے پاگل نہیں دنیا والے واسطے پاگل ہیں لیکن آسمانہ والے واسطے پاگل نہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹی تیری اور اللہ دے جڑی یاری لگی اور کمیں لگی کس نہ لگی اس بچے نے کہا نا آپ نے سوال کی تا لوگ اتنے مٹے ماردے پہنے تیری تھی اللہ دے یاری تیری تھی اللہ دے جڑی قرابت ہوئی یہ کمیں ہوئی اس بچے نے کہا کہ سرکار کیوں دا اللہ پاگ نے میرا نام پاگنا کے لگتی تا اوہ دو ہی اللہ دنال جاری ہوگی اوہ دو ہی اللہ پاگ دنال جاری ہوگی کہ آج دیکھو لوگ الحمدللہ سوما الحمدللہ کہ لوگ کہیں گے جی سیفی پاگل ہوگئے ہیں پاگل ہوگئے نہیں اللہ کرے انشاءاللہ خدا دے کس میں عشق دی بھوٹی لگے کہ ہر پاسے پاگل بن ہو جائے ہیں کہ اسی دنیا دا گلگ میں نہیں کرتا بیا دنیا دی گلگ میں نہیں کرتا بیا کہ گلگ میرے یار دی ہے گلد سرکار دیئے تو جی سرکار دی طریقے چاہنا باگل ہے اللہ دے ذکر کرنا باگل بنے کہ اللہ کرے انشاءاللہ سارے باگل ہو جانے کہ ساتھی بس دوکمنٹ بھی آگے